بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے چار پانچ سال میں جو میں نے ریسنٹ چیزیں سٹڈی کی تھی لیٹسٹ اور جو پچھلے بیس سال میں تبدیلیاں آئیں ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بناتا رہا ہوں یہ میں نے ساری باتیں ان میں سے اخذ کر کے یہ ایک جگہ کٹھی کر دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے ڈیٹیل کے لیے میں نے لیکچر نمبر دے دیا ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں جیسے مطلب سب سے پہلے ہم سنتے آئے تھے کہ دودھ جو ہے ہڈیوں کے لیے بہت بدست چیز ہے بھی مضبوط کرتا ہے نہیں یہ سب سے ہڈیاں کمزور کرنے میں اس دودھ کا رول سب سے زیادہ ہے یہ ریجیکٹ ہو گئے یہ لیکچر نمبر لیچے میں نے دے دی ہیں اس کی بڑی بڑی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو کراس بریڈ کر کے گائے کی نسل ہماری دیسی گائے کی وہ چینج کر دی گ گئی دوسرا انٹیبارٹک بوت دیتے ہیں ان کو انجیکشن لگاتے ہیں خطرناک دودھ کے لیے یہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس کو دودھ کو زہر بنا دیا ہے ایک پھر اس کے بعد امیلہ دیتے ہیں جی گندم ہول ویڈ گندم پوری گندم کھائیں اس کے لیے صحت کے لیے بہت اچھی ہے یہ بھی ابھی پچھلے بیس سال میں غلط ثابت ہو گیا آٹو امیون ڈیزیز جتنی ہیں ان سب میں گلوٹن لیکٹن یہ ایک پروٹین ہے جو گندم غیرہ میں ہوتی ہے چاول میں بھی ہوتی ہے اور دوس دوسرا اسویل ریزسٹنس شوگر بلڈ پیشر جو پانچ بیماریاں ہیں ان کا روڈ سب سے زیادہ ہے یہ بھی غلط ثابت ہو گیا اب ان کو آپ کو ہر حال میں یہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ ہائیبر گندم ہے یہ جی ایمو گندم ہے ٹوٹلی انہوں نے گندم کو جنیٹیکلی چینج کر دیا ہوا ہے وہ دوسرا ہمارا لائف سٹائل ہے دو بڑی بڑی آپ کو لیکٹروں میں ٹیٹیل مل جائے گی تیسرا ہمارا بہترین خوراک تھی ہماری گھی دیسی مکھن ک کھاتے تھے ہم ہمیں کہا گیا جی یہ کولسٹرال اسے آٹیک ہوتا ہے اس کو بند کر دیں اب یہ پھر ثابت ہو گیا ہے کہ بہترین فیٹ دل کے لیے صحت کے لیے وہ مکھن ہے دیسیگی ہے یہ میں نے سب سے زیادہ ویڈیو اسی پہ بنائی ہیں یہ نیچے میں نمبر دیئے ہیں اب سلی سے دیکھ لینا پھر آج تک ہمیں کہتے تھے جی براؤن رائس سب سے اچھے ہیں جو چاول ہوتے ہیں نہیں اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ساتھ سے دس اور کئی لوگ پچاس گناہ زیادہ آرسینیک سنکیا بر ہے وائٹ کے بنسبت دوسرا جو یہ ویٹیبر آئیل ہے جو کارن آئیل ہے سویا آئیل ہے یہ جتنے آئیل آ رہے ہیں کارٹن سیڈ آئیل ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں دل کے لیے بہت اچھا سارے پروفیسر مجھے سارے دل کے جب شوگر کے لیے میں جاتا تھا تو یہی آئیل دیتے تھے لکھ کے یہ سب سے خطرناک ہے اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ میں کہتا ہوں شوگر کے بعد یہ سب سے ضرور چیز آپ نے چھوڑ دینی ہے بالکل فورا وہ لیکچر نم ساری امد والی نہ پڑے گی کوئی کیور نہیں ہوتی اس کی یہ سب سے بڑا جو چینج آئی ہے ہنڈر پرسنٹ ریورسیبل ہے اگر آپ یہ ڈائیٹ چھوڑ دیں ایکسائز کریں اور دو ٹائم کھائیں سارا دن نہ کھاتے رہے یہ اصل ٹاپک یہی ہیں سارے اس نے زیسٹنس کے یہ میں نے لیکچر دے دیئے ہیں باقی بھی سارے لیکچر تکیبنی سیکھیں پھر کہا گیا جی ایک سیب روزانہ کھائیں ڈاکٹر سے دودھ رہیں ایپل ایڈے کیپ ڈا گئی ہے فیبر کم کر دیے گئے ہیں اور اب ریسنٹلی جو کہہ رہے ہیں تین دو تین انڈے دیسی ڈیلی کھائیں اور ڈاکٹر سے بچے سب سے بہترین ڈائیٹ انڈہ ہے اور گوشت ہے بیف ہے ریڈ میٹ پھر کہا گیا جی گوشت میں یونک ایسٹ کرتا ہے بی پی کرتا ہے یہ چھوڑ دے دل تکلیف کاز کرتا ہے ہارٹ ایک ہوتا ہے یہ غلط ثابت ہو گیا کہ یونک ایسٹ گوشت سے نہیں ہوتا وہ شوگر فرکٹوز سے ہوتا ہے میں نے اس پہ ویڈی ہے یہ میں نے لیکچر دے دیا ہے اس طریقے آپ بفکر ہو کے کھائیں آپ صرف فرکٹوز اور گلکوش میٹھا چھوڑ دیں پھر کہا گیا جی فیٹی لیور اور پیٹ کی چربی جو ہے وہ گھی کھانے سے ہوتی ہے یہ پھر غلط ثابت ہو گیا یہ شوگر کھانے سے ہوتی ہے ریفائن کربویڈریٹ گندم اور فرکٹوز یہ جوسیز جتنے آ رہے ہیں اس سے ہوتی ہے دسوں تھا کہ جی آپ تین دفعہ کہیں جب مجھے شوگر ہوئی دو آدار دو میں میں بڑے بڑے جتنے پروفیسر کو پاس گیا سب نے کہا جی آپ نے دو ڈھائی گھنٹے بعد ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہے یہ میں اپنی بات بتا رہا ہے باقی مریضوں کو میں خود ساری عمر یہ کہتا رہا یہ پتا لگا کہ یہ سب سے زیادہ شوگر بلڈ پریشر ہارٹ ایک میں یہ چھے کھانے ہیں دن میں بیسٹ کہا ہے کہ دو کھانے کھائیں سولہ سے اٹھائی گھنٹے فاسٹنگ کریں یہ ہنڈر پرسنٹ دوائیوں کے بغیر آپ کا ریفر سیبل ہو جائے گئے یہی ساری لیکچر ہیں یہ آپ سننے جا اب ہی ٹی وی پہ آج بھی ہمارے ٹی وی پہ ساری ڈیٹیشن آ کے یہ بتا رہی ہیں کہ بریک فاسٹ جو ہے ناشتہ جو ہے سب سے پٹن میل ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بریک فاسٹ سپ کریں دو میل کھائیں آپ گیارہ بارہ بجے کھائیں اور شام کو پانچ چھے بجے کھائیں یہ میں لیکچروں بتاتا رہا ہوں یہ سب سے خطرناک جو ہے وہ بریک فاسٹ ہے یہ یاد رکھنا کیونکہ جو بارہ بجے بیاں کھائیں گے وہ بریک فاسٹ ہی ہوگا رات کو آپ فاسٹ کر رہے ہوتے دس بارہ گیٹے کچھ نہیں کہتے ایک بجے کریں گے وہ بریک فاسٹ کلائے گا تو اس لیے یہ کلیر کر لیں ذہن سے پھر کہا گیا جو ویٹیرین لوگ یا ان کے لائی بوزنگ گیا ان کو ہارٹ ٹیک نہیں ہوتا یہ بھی غلط ثابت ہو گیا بلکو پروپگنڈا ہے ہمارے ساتھ ہمسائے میں انڈیا ملک ہے وہاں آپ حساب لگا لیں کہ شوگر دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے چینہ کے بعد ابھی ریسر دوہزار بائیس میں ہارٹ ٹیک وہاں کے جو بڑ بڑے کھلاڑی کرکٹ کے ان کو سٹنٹ پڑے ہیں یہ ویٹیرین یہ بات غلط کیونکہ وہ گرین کھاتے ہیں گندم چاول بھی کھاتے ہیں ابھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کیٹو ڈائیٹ اور فاسٹنگ ہیلدیس ڈائیٹ ہے بلکہ ابھی کارنیور ڈائیٹ آ گئی ہے جو کیٹو سے زیادہ ہے اس میں زیرو کارب ہے انشاءاللہ میں اگرے لیکچریز پہ بناوں گا یہ بیترین ڈائیٹ ہے لو کارب ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ یہ بیترین خوراک ہے پھر ساری عمر بچ بچوں کے لیے جوس اور خوڑا ڈرنک کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے حازمہ کرتی ہے سیون اپ کی اتنی مارکیٹنگ کی گئی یہ سب سے ٹاکسک بچوں کے لیے الکول شراب دینے کے برابر ہے فیٹی لیور انسوریسٹنس موٹاپا پھر کہا گیا جی ریفائن چوکر نکال کے سفیہ دارٹا بیکری ایٹم سب یہ بہتر ہے یہ سب سے بڑی کاز ہے شوگر بلڈ پیشر کی اور جب فائبر نہیں دیں گے تو ہمارے جو گٹ کے بیکٹیریاں ہیں ان کے لیے بہت بڑا آزاب بن جاتا ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتا ہے پورا سسٹم اپسٹ ہو جاتا ہے پھر یہ ڈبا فروزن فوڈ یورپ میں جب چلا بیس تیس چالیس سال پہلے کہا گیا جی بڑی سیتمنٹ ہے پیور پیک ہے خالص ہے اور لائف ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں سب سے ٹاکسک کرا دیا گیا پریزرویٹی فوڈ کو نمک بہت زیادہ ہے کیمیکل ہے پریزرویٹیو ہے بڑا کوئی ڈال دیتے ہیں اس کو پراسیس فوڈ سے بچ ل کے لیے اور ساری عمرہ ہمارے ہیں ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اچار فرمنٹیڈ فوڈ جو ہے مردوں کے لیے بڑا نقصان دے یہ بلکل غلط ہے بیسٹ پرو بیویٹک ہے یہ بہترین خوراگ ہے پیٹ کے لیے صحت کے لیے آپ کے اور ویٹامن مندل اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مارگرٹ کے بیکٹیریا کنورٹ کرتے ہیں اور انڈ پیک آ گیا کہ جی باڈی شگر بہت ہے یوز کرتی ہے برین سارا گلکوز یوز کرتا ہے یہ بھی غلط کرا دیا ہے صرف بیس پچ برین شگر کھاتا ہے وہ ہماری باڈی چربی فیٹ اور پروٹین سے شگر بنا سکتی ہے گلوکو نیو جنسز کہتے ہیں اس کو کیٹون بیتن فلود ہے جیسے ہائی اکٹین ہے گلوکوز جس لیک ڈیزل ہے تو یہ بھی غلط ثابت ہو گیا یہ میں نے بڑے بڑے آپ کو بتا دیا ہیں اور ٹوٹل انڈ پہ نوے فیصد بیماریاں میں جیسے بتاتا آیا ہوں کہ انسلین ریزسٹنس کے وجہ سے ہوتی ہیں وہ آپ لیکچر سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی انڈ پہ میں کنکل آپ لو کربر ڈائٹ موڈر پروٹین ہائی فیٹ ڈائٹ لیں یہی کیٹو ہے یہی لو کرب کہتے ہیں اس کو پراسس فوڈ فیکٹیوں کا بنا ہوا فوڈ لے لیں اور دو ٹیم کھائیں یہی نچوڑ ہے یہی سارا نچوڑ یہ تین باتوں میں ہے اچھا جی اللہ حافظ